میں سکلین اور ایم ایس پارک سولر کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نیٹ میٹرنگ کے ریلیٹڈ تمام تر انفرمیشن فراہم کروں گا کہ اگر آپ خود نیٹ میٹرنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے کن کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے اور کون کون سے سٹیپس اور ایس او پیز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے بعد آپ کی نیٹ میٹرنگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نیٹ میٹرنگ کروانے کے لیے آپ کا کتنا خرچہ آئے گا کون کون سے ڈاکومنٹس ہوں گے اور کون کون سے پروسس ہیں جو آپ کو کرنے پڑیں گے آج کی اس ویڈیو میں تمام تر تفصیلات ہوں گی تو سب سے پہلے لیٹس پوز آپ نے سولر سسٹم انسٹال کروا لیا تو نیٹ میٹرنگ کے لیے آپ کا سب سے چھوٹا جو سسٹم ہے وہ پانچ کلو وائٹ ہے یعنی کہ آپ کے گھر میں مینیمم پانچ کلو وائٹ کا سولر سسٹم انسٹال ہونا چاہیے صرف سولر سسٹم انسٹال ہونا کافی نہیں ہے آپ کا جو سولر سسٹم ہے وہ نیٹ میٹرنگ کی ایس او پیز کے مطابق انسٹال ہونا چاہیے آپ کی جو ارثنگ ہے وہ پراپر ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو سیفٹی بریکرز ہیں وہ پراپر لگے ہوئے ہونے چاہیے اور آپ کے سولر پینلز جو ہیں وہ ایک ریٹ کوائلٹی کے ہونے چاہیے ادر وائز کیا ہوگا نیٹ میٹرنگ تو ہو جائے گی لیکن آپ کا جو خرچہ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا اس کے بعد سولر سسٹم ہم نے واپڈا کی ایس او پیز کے مطابق انسٹال کروا لیا پینل بھی ہمارے ایک ریٹ ہیں سیفٹی بریکرز بھی لگے ہوئے ہیں ارثنگ بھی پراپر ہے اس کے بعد ہم نے اپنی ایک فائل تیار کروانی ہوتی ہے یہ پروسیس میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے خود نیٹ میٹرنگ کروانی ہے تو اگر آپ کسی ای پی سی کمپنی سے نیٹ میٹرنگ کروا رہے ہیں دین آپ سے وہ چاند ایک ڈاکومنٹس جو ہے وہ مانگے گی جس میں آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی یعنی کہ جس بندے کے نام آپ کا میٹر ہے اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور اس کے علاوہ آپ کا جو بل ہے وہ اور اس کے علاوہ چاند ایک ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں جو پینلز کے انورٹر کے وہ تو کمپنی کے پاس آلریڈی موجود ہوتے ہیں وہ آپ کی فائل خود بخود تیار کر لیتے ہیں آپ کو کسی چکر میں پیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ خود نیٹ میٹرنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ فائل بنوانی پڑے گی واپڈا کے آفیس سے جس کے چارجز جو ہیں وہ پندرہ سے دیس ہزار روپے ہوں گے اس کے بعد آپ نے فائل تو تیار کروالی اس کے بعد آپ کا جو گرین میٹر ہے وہ آج کل پرائیویٹ لی مل رہا ہے تو پرائیویٹ گرین میٹر لینے کے لیے اس کے جو چارجز ہیں وہ آپ کو بتیس ہزار روپے سے لے کے چالیس ہزار روپے تک پی کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ آپ کا لوڈ ہے آپ کا جو لوڈ ہے وہ آپ کے بیل کے اوپر منشن ہوتا ہے کہ آپ کا لوڈ جو ہے وہ کتنا ہے اگر آپ کا لوڈ جو ہے وہ آپ کوئی سولر کے پیسٹی سے کم ہے تو آپ کو لوڈ ایکسٹینڈ کروانا پڑتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا لوڈ ایکسٹینڈ ہوا ہے پانچ کلو وارٹ تو اس کے اوپر آپ ساڑھے ساتھ کلو وارٹ تک کا سولر سسٹم انسٹال کروا سکتے ہیں لیٹس پوز آپ کا جو لوڈ ایکسٹینڈ ہوا ہے وہ پانچ کلو وارٹ ہے اور آپ نے سولر سسٹم لگوانا ہے دس کلو وارٹ کا تو آپ کو اپنا لوڈ ایکسٹینڈ کروانا پڑے گا اس کے جو چارجز ہیں وہ بھی آپ کو دس سے پندرہ ہزار روپے پی کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپ کی جو فائل بنی تھی اس کو تیزی سے پروسس کروانے کے لیے آپ کو واپنا کو چاندے روپے لگوانے پڑیں گے جس سے آپ کی جو فائل ہے اس کے اوپر تیزی سے پروسسنگ ہو جائے گی ٹوٹلی یہ جو پروسس ہوتا ہے یہ ایک ہفتے کا ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں چائے پانی لگوا کے یہ جو آپ کی فائل ہے یہ مہینے میں جا کے تیار ہو کے آپ کا میٹر لگتا ہے اس کے بعد اگر آپ کا سنگل فیز میٹر لگا ہوا تھا اور آپ گرین میٹر لگنا ہے تو آپ کو فور کور وائل پرچیز کرنی پڑے گی جو آپ کے کھمبے سے لے کے آپ کے گرین میٹر تک آئے گی وہ کتنی آپ کو پرچیز کرنی ہے وہ تقریباً آپ کو بیس سے پچیس فوٹ جو ہے وہ خریدنی پڑتی ہے اگر آپ وہ واپڈا سے خریدتے ہیں تو آپ کو اس کے بھی دس سے پندرہ ہزار پے واپڈا کو پے کرنا ہوں گے یہ سارے تمام تر پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا میٹر لگ جاتا ہے آپ کا میٹر لگنے کے بعد ایک ایشیو جو آتا ہے تیس پرسنٹ کلائنٹس کو وہ یہ آتا ہے کہ ان کی بیلنگ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی جو ایکسپورٹ کردہ یونٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے بیل کے اوپر منشن نہیں ہو رہے ہوتے اگر ایک بار آپ کا غلط بیل آ جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کروانے کے لیے آپ کو کافی ٹائم اور کافی پیسہ جو ہے وہ خارچ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی جا کے ٹھیک نہیں ہوتا آپ کو واپڈا کے آفیس کا چکر لگانا پڑتا ہے اور اس کے بعد جا کے آپ کی جو بیلنگ ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو جاتی ہے انفارچنٹلی پاکستان میں نیٹ میٹرنگ کا جو پروسس ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو میٹر ہیں وہ تھوڑے سے پرانی ٹکنالوجی کے ہیں اگر آسٹریلیا میں آپ لوگ دیکھیں تو ایسی ٹکنالوجی ہے کہ میٹر چپ والا میٹر ہے ان کا اس کے اندر ان کی سیم ہے اور سیم کے ذریعے وہ آفیس میں بیٹھے ہی ریڈنگ لے لیتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے وہ فیزیکلی ریڈنگ لے کے جاتا ہے اور اس ریڈنگ کے بعد ہماری جو بیلنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ بھی صحیح نہیں ہوتی تھرٹی پرسنٹ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کی بیلنگ کے اندر جو ہے وہ پروبلمز آ رہے ہوتے ہیں جو کے بعد میں ہمیں ٹھیک کروانے پڑتے ہیں تو پیارے دوستو نیٹ میٹرنگ کے لیے آپ کو ان تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اگر آپ ایک کمپنی سے نیٹ میٹرنگ کروا رہے ہیں دینا آپ کو اتنا خجل کوار ہونا کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے ایک کمپنی کو جو ڈاکمنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ فراہم کرنے ہوتے ہیں اور کمپنی جو ہے وہ اپنا کام خود کرتی ہے بڑی کمپنیز کے اندر جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے لیے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ جلدی سے اس کام کو پروسس کروا لیتے ہیں آپ کی اس مکمل نیٹ میٹرنگ کے اوپر جو ٹوٹل کاؤسٹ آ رہی ہے وہ تقریباً دس کلو وارٹ کا ایک سولر سسٹم کے اوپر ایوریج ایک لاکھ بیس ہزار روپے سے لے کے ایک لاکھ تیس ہزار روپے تک کاؤسٹ آ رہی ہے تو پیارے دوستو اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی سوال تھے کہ واپڑا جو ہے وہ سولر سے ایکسپورٹ کردہ یونٹ جو ہے وہ ہم سے کس قیمت پہ لیتا ہے اور جو ہم واپڑا سے یونٹ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کاؤسٹ کیا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس پہ ایک میں تفصیلن ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو جلدہ جلد اسی ایم ایس پارک سولر چینل کے اوپر دیکھنے کو ملے گی تو سبسکرائج کر لیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز جلدہ جلدہ مردد ہیں thank you so much